اجازت دےو نوکری کریئے اسٹیڑتِ علماء عزی قدر لوگ تشریف فرمائیں میرے بھائی کاری شہد گلوی سے مالک ننو سلامت رکھے تشریف فرمائیں میں دو ورکت ونو سناواں گا ایک مصطفیٰ کریم دے میراج دا اور پھر شان علی المرتضی دا اجازت ہے میں نوکری شروع کر آجی میرا وعدہ رہ گیا میں گھڑی نہیں ویکھڑی اڈ توڑے چہرے نو میں گھڑی بنا دے ہوں اہا او دے ویچی میں نو پتہ لگ جائے گا کہ میں کتے محفل پڑ دا بیٹھا ہوں تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں کاسم تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں نبی کا ملاد مناتے ہیں اسی لیے ہم عشق سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں سبحان اللہ اللہ قبول فرماوے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں مالکستان دیوے جی ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں اور یہ گھور لینے میرا دل میں میں اوہی جناب دی نظر کراں عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے آج رات بولا نہ لی رات ہے ٹھیک ہے نا جی عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے منکروں کو ڈھنکے کی چوٹ پہ بتا دے اے جعفر جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے با 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمایا جی جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے باقی سارا مجمع ٹھیک ہے ایک دو بندے بڑے فیوز ہوئے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو توڑا لیڈر چین چلا جاوے خوش ہوندے ہو سعودیہ چلا جاوے خوش ہوندے ہو تساڑا نبی نالین سمیت ارشان دے گیا یاد دی رہا تھے تو اسے حالی بھی خوش نہیں ہوئے بیٹھے اللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے جی ایک نعرے دا جواب دے ہو نعرے تکبیر باہرہ لے حصہ پاؤ جی نعرے تکبیر مولانا صاحب تکلف نہ کرو تو ساں بھی میرے مانگو نبی دے نادہ ہی کھان دے ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے غنسیہ اچھا بلو ملک بلو سارے بلو نعرے یا حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فخر کر کے سینہ بلند کر کے حد چاکے لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی حمدن کسیرن طیبن طاہرن کریم واشہد لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو وکبرہ تکبیر ارسلو علاقہ فتل لنناس بشیرن ونزیرن ودائین الاللہ بیجنہی وصراجم منیر اما باد فقد کار اللہ تبارک وطالہ فی الکلام الکریم والفرکان الحمید ونجم اذا ہوا مادللہ صاحبکم وما غوا وما ینتکو ان الہوائن ہوا اللہ وہیون یوہا اللہ مہو شدید الکواہ آمان تب اللہ صدق اللہ مولانا اللہ وبلغنا وبلغنا رسول نبی کریم الامین میرا مالک دے توفیق ساکھوں بائت وڑی توجہ ہو وے سبحان اللہ برابر کرو ورنہ ہی نا دی داد اچھ میں موکی نہ جاوا میرا مالک دے توفیق ساکھوں میرا مالک دے توفیق ساکھوں تیڑا ون کے تیڑا گھر دے خون امین 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 ایک دے خون رون اک کاب دی دو جا مدنی سائید دار دے خون مہ 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 دے خون جی میں لوگ کریں دی نا آج عمر آس آوی آج کر دیکھوں بتا شاکر بخش شتھی پو تیڑے یار دے دار تے مر دیکھوں تیڑے یار دے دار تے مر دیکھوں تو قدرت دا کوئی کرشمہ ڈکھا جا جے ہو وے نا ممکن ممکن بنا جا سخاوت دی خیرات کٹ میرے مولا محمد صدق محمد مل چا سبحان اللہ محمد صدق محمد مل چا حضرت چلے میراج کو بلغ لعب کمال ہی اندھیرہ تھا اجال ہوا کشف دو جاب جمال ہی قرآن با اخلا کشگوا حسنت جمی و خشال ہی صدقان یقینا راسخان سلو اللہ سلو محمد سلو اللہ سلو اللہ سلو اللہ بیٹا تُو تھوڑا بیٹا پڑھ دائیں اللہ اللہ سلو اللہ سلو اللہ سلو جلال جمال کمال نوال خیال اقبال شرافتِ امانتِ دیانتِ فساحتِ بلاغتِ رسالتِ فکاحتِ سلِ اللہ اتقِ عطیقِ شفیقِ رفیقِ لعیقِ انیقِ سلِ اللہ دامادِ ابو بکرِ نِس سدیقِ سلِ اللہ سلِ اللہ مہتابِ آفتابِ در نیابِ نبیان دان نوابِ شاہبِ کتابِ آلی جنابِ عزت مابِ وارثِ عمر بن خطابِ سلِ اللہ سلِ اللہ سلِ اللہ سلِ اللہ سلِ اللہ کیبرامین سارے نقیج کا راد پتا لگ سی کال الیکشن آئے اٹ جنتیاں دی سلیکشن ہے جی 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 پنڈی بھٹیاں لےو بیوی بیوی دا پتا بیماری ویچ لگدا ہے چنگی اولاد دا پتا بگے پے ویچ لگدا ہے تے آشے کے رسول دا پتا نبی دی میں فیلے چ لگدا ہے سلے اللہ انوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جند جان ارشدہ مہمان نبی دا سلطان صاحبِ قرآن وارثِ جامِ القرآن عثمان بن افان صلے اللہ علیہ ولیہ تکیہ نکیہ اخیہ سلے اللہ سلے اللہ مشرقین بھغربین وزیرین مشیرین جدل حسن وال حسین کیا بات ہے جی شیخ سے پڑا مزا رہی ہے پڑھائی دے اندر پتا لگ رہی ہے میں فیل روحانیت آ لیے بیٹا دو ڈھلا بیٹھا ہے اللہ رنگ لاوی سلے اللہ سلے اللہ 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 آج سکھ میں تراندی ودھری ہے کیوں دلڑی اداس کا نیری ہے لاؤں لاؤں بچ شوق چنگیری ہے آج نائے نالائیاں کیوں جھڑیاں انہوں حسرت دا انہوں وانا کھاں انہوں اکھیاں دا قرآن آکھاں سچ آکھاں تا رب دمشان آکھاں اس شان تو شاناں سب بڑیاں سلے اللہ سلے اللہ ہاں سلے اللہ سلے اللہ تُسا ہاتھ نہ چاؤ ہاں مین پڑا ہاں بھٹکو تو سہارا نبی نبی ڈوبو تو کی نارا نبی نبی ہم سب کا نارا نبی نبی سنیوں نے پکارا نبی نبی غنسوں نے پکارا نبی نبی ہے میرا نارا نبی نبی ہے تیرا نارا نبی نبی ہے عشق سمندر نبی نبی ہے عشق سمندر نبی نبی تُو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نبی نبی اللہ 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 اللہم سلے اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلمو تسلیماں کسیراں کسیراں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری تاجدار ختم نبوہ عرب دی زمین ہے تلے عبیب دا شہر ہے مسجد اقصہ ہے رات ہو گئی ہے مسجد اقصہ دے چودہ دروازے ہیں چودہ ہی لوگ ہیں جو دروازے بند کردیں انہوں نے اے نہیں پتا بھی چودہ کیوں ہیں نہیں نہیں کہیں دی حالی سیم نہیں ہے چودہ دروازے ہیں چودہ ہی سکورٹی دے بندے ہیں رات اندھیری ہوندی ہے راہب آڈر کردہ ہے پھر اج مسجد اقصہ بند کرو رات انہوں بند کردیں جو میں مظہر بھائی یہ مسجد رات انہوں بند ہوندی ہے چودہ دروازے ہیں چودہ بند ہیں دروازے بند کردیں دروازے بند نہیں ہوندے ہے ستاوی رجب دی رات ہے نا کلا بیٹا ہے ستاوی یعنی آج جالی رات ہے دروازے بند نہیں ہوندے ایک دوجہ نو آدھا ہے وہ تو یار میرا دروازہ بند نہیں ہوندہ وہ آدھا ہے تیرا بند نہیں ہوندہ میرا بھی نہیں ہوندہ بند اگر پھر کٹھے آجا دو دو بندیں مل کے بند کردیں دو آئے دروازے بند ہوئے ترائے آئے چار آئے پانچ آئے چودہ دے چودہ کٹھے ہو گئے دروازے بند نہ ہوئے انہیں کہ یار اٹھے بھی ٹھیک ہے تلے بھی ٹھیک ہے دروازے تھا ٹھیک ہے دروازے بند نہیں ہو رہے انہیں یار کیا دراسہ رہب نوست دیں دیں رہب نوست دیا رہب دنا کیسا کتاب ہوتے کولے ہونکے کہیں شور مچائی گھڑے انہیں کو نراز نہ ہو یار ساٹھی ڈیوٹی ہے گیٹ بند کریے آج بند ہی نہیں ہوندے انہیں کہ مہینہ کیڑا ہے انہیں کہ رجب انہیں کہ رات کیڑی ہے انہیں کہ ستاوی انہیں کہ اجھوک کا بند نہیں ہوندے ہاں 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں شابش 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 آج اجھوک کا بند نہیں ہوندے انہیں آکے رائب صحب تسی ہوشے چھو وہاں آکے جی میں بھی ہوشے چاہاں تسی بھی ٹھیک کھڑے انہیں آکے پھر چودہ تاہیں پندر ماہ توں آئے تے پھر کوئی اور بلال بھی ہے انہیں آکے سارا شہر کٹ لاؤ وہ آ جاوے دروازے بندی نہیں ہو منے انہیں آکے انہیں آکے یار کیس کیسی بات کر رہے ہوں کہ میں بات نہیں کر رہا انہیں تا نہیں ہو ذرا کتاب پڑھو سارا ہم نے خوشانبت سے خطابت نہیں کی ہم نے میرٹ سے کی ہے اور ہمیں جو داب دیتا ہے زمانہ اس کو داب دیتا ہے جی 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 میں آدھا کیا پہیاں سارا تقریر لکھی جا رہی آئی تھے میری زندگی آئے پھر پتہ نہیں میں آمان آمان اس رات میں اچھ شریف پڑھ دا عظیم اشتماعہ تسی فیس بک تے ویک لوائے میں بائیس سال لگتار پڑھ رہی ہیں اس دفعہ بیچارے بڑے میرے تو اپسٹ ہیں مگر میں آیا بیٹھا میں چانا میں وہیں پڑھائی کریں جی میں کرنی چاہیے دیا ہے انہیں آکے سارا شہر کٹھا کر لو دروازہ بند نہیں ہو انہیں آکے کیوں آکے لکھیا ہو یا ہی تورات جو لکھیا ہو یا ہے انجیل جو لکھیا ہو یا ہے میں بیبل لائے کے آیا کھڑا زبور تورات انجیل بیچائے آج آنے والا آ رہا ہے اس نے یہاں آنا ہے وہاں کے وہ کون ہے وہاں کے زمین والے اس کو محمد کہتے ہیں آسمان والے احمد کہتے ہیں بیٹا سدھا ہو کے بھائی اللہ رنگ لائوی سدھا ہو کے بھائی اللہ رنگ لائوی شابہ شابہ میں نہ کر اچھا ماشاءاللہ یہ شیخ صاحب کا پوتا ہے آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھ اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے جی یہ آپ کا بیٹا ہے جی اللہ اس کو سلامت رکھے بھائی یہ بات یہ ہے کہ نسلیں اچھی ہونا تو پھر اچھی ہوتی ہیں یہ میرا تجربہ ہے سار توڑا میرا شاہد پہلی دفورٹ آ کر رہا ہے لیکن میرا تجربہ ہے کہ دادا ہکا پیندہ ہوئے نا تو بیٹا گوڑ لیف پیندہ ہے تو بیٹا گوڑ لیف پیوے تا پھر پوتا جڑا ہے کریمنل بندہ ہے اور اگر دادا علی ہونا بیٹا حسین ہوتا ہے پوتا ساتھا ہے نارا ہے حیدری حیدر 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 نارا ہے حیدری انہیں آکیا زمین آلے اسے محمد کہتے ہیں کلانی پیر بھائی زمین آلے انہوں محمد آ دین آسمان آلے انہوں احمد آ دین پہلے آسمان آلے مصطفیٰ آ دین دو جے آلے مجتبہ آ دین تری جے آلے تاہا آ دین چوتھے آلے یاسین کہتے ہیں پانچ میں والے انیس الغریبین کہتے ہیں چھٹے والے رہب کہتے ہیں راحت لا شکین کہتے ہیں تسی طروا دے بند پہ کر دے ادھے استقبال آلے آمان آئے انہیں کہ اوہ کت کیڑے کیڑے آسین وہاں کہ یہاں آدم بیٹھے گا یہاں نوح نجی بیٹھے گا یہاں موسیٰ کلیم بیٹھے گا یہاں عیسیٰ روح اللہ بیٹھے گا وہاں باپ بیٹا زکریہ و یحییٰ بیٹھے گے یہاں یوسف و یاکوب بیٹھے گے وہاں ابراہیم و اسمائیل علیہ السلام بیٹھے گے وہاں کہ وہ تو بیٹھیں گے ممبر پر کاؤنڈ بیٹھے گا وہاں کہ وہ بیٹھے گا جس کو دیکھ کر یوسف بھی شرمائی جائے گا ہاں 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 صدقے صدقے اے جڑے کھڑے ہو تسی بھلا آج رات بھی چوپ کرن دی ہے اے جو کھڑے ہو جی میں تسا میرا جنادہ لماڈ آئے ہو مینوئیے کافی ہیں چار بندے کافی ہوں دے ہیں جنازے کے لیے بھی چار ہوتے ہیں حضور کے یار بھی چار ہوتے ہیں صدقے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ او نے اتھائی نعرہ لائیا آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے 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 میرا بتان اللہ مولوی نہیں بول رہا آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آیا ہے آلا نصف شاہ عرب اند طلب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آلا نصاب اند طلب شاہ عرب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب انا انا آخیا خیال کر مکہ کہاں بیت المقدس کہاں بائیس دن لگتے ہیں گھوڑے سوار کے لیے چالیس دن رکھت لگتے ہیں اونٹھ والے کے لیے کیڑی جاتے آئے گا انہیں جواب دیتا ساؤڑا لا کابو ہو کے سن اوپے یاد آئے بوراک ساواری اوندی آگ کے ہوئے 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 بوراک ساواری اوندی امبت پیاری اوندی واہ واہ لیکن اج ماف کر دیو آج ماف کر دیو گاں بے کھانگے اوہ پیادا ہے براک ساواری اندی امبت پیاری اندی براک ساواری اندی امبت پیاری اندی سانی نہ کوئی ایدہ براک ساواری اندی آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آلی نصف شاہ عرب اند طلب آیا ہے ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آلی نصف شاہ عرب اند طلب آیا ہے براک ساواری اندی پھر کیا ہو سی پھر کیا ہو سی انہیں جڑی گال کی تیئے شیخ جی میں سونے دے کلم نہ لے کے توڑے مسجد محراب تلا دے وان اوہ آدائے امبات نومبا فی مل سی ہر شاہ اضافی مل سی اللہ کرے تیرے ہاتھ حضور دے رو دے نو لگے نو امبات نومبا فی مل سی ہر شاہ اضافی مل سی تاہر یہ شیر کہاں پڑھوں اور کون سنے گا یہ پنڈی بھٹیاں ہی سون سکتا ہے تو ہی پکوڑے آلیا کابو ہو کے بھائے امبات نومبا فی مل سی ہر شاہ اضافی مل سی ہی خوش ہے رب العلا وڈا لجدار آگئے سہنا سردار آگئے وڈا لجدار آگئے سہنا سردار آگئے امبت بخشا منوالا پیارا لجدار آگئے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آآلی نصب شاہ عرب اندر طلب آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے آلی نصاب اند طلب شاہ عرب آیا ہے آیا ہے آیا ہے محبوب رب آیا ہے بندہ حاج کر کے آوے نا جی پنڈی بھٹیاں دا تی پھر ادھے ساتھی ادھے کو لاندن آدھے نہ سناؤ جی پھر کی میں رہ گیا حاج او آدھے بلے بلے اتھو گئے ہیں لاہور ائرپورٹ احرام دیاں چادران پائیاں پھر مکہ پہنچے جدے تو مکہ پہنچے پھر تواف کیتا پھر زمزم پیتا پھر خجور کھا دی پھر صفا مروہ گئے پھر وال کٹوائے آنچے کے رسول آدھے بلے بلے پھر آدھے پھر ایک ٹیکسی گھڑی کرائی پھر میں میں پھر جبل رحمت گیا پھر من آ گیا میں زیارتہ کی تھیوں پھر میں اتھے بھی گیا جتے صدیق اکبر تے حضور دن رات گزارے ہیں اوہ پھر آشک رسول آدھے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی پھر آدھے جناب چار دن مکہ رہ گئے ہیں جی میرے آلے پاسے ویک اوہ میرا سویٹر آلا بچہ اوہ میرا دیل نہ توڑی یار اوہ تودھا ہی دے بیتا بیٹھا ہے تو ہی لے 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 لیکن سبحان اللہ جاں آکھ دے میرے گلوں میرا بیٹا جنمی ہیں زندگی دا کیڑا پتا ہے پھر ستا بھی آوے گی ایسا ہو بھی ہے یا نہ ہو بھی ہے بھائی توڑی کیا بات ہے جڑے بندے دھلے سن دے ہو میں نوہ ارمان لگ دا ہے کہ یار انہاں روٹی کھانا دا چا جا گیا ہے نبی دا ذکر سنن دی جانچ ہی نہیں آئی سرکار دو عالم سرکار دو عالم دے نو کرو مظہر ہر بندہ آدھا ہے جی میں پھر مدینہ گیاں پھر مدینہ آٹھ دین رہیاں پھر وہ دین اچھا جی پھر وہ دین جی فجر بھیلے پھر جنت البقی بھی جان دے آسے بی بی ظاہرہ دی کبر انورت بھی اسا حادری دین دے آسے پھر حضرت امیر حمزہ دی کبرت بھی بین دے آسے پھر وہ عاشق رسولت ہے بلے بلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جی پھر ہسی چلیے نا بھوی نا ایوے نہیں توڑے بستے توفہ آئے بچہ جی اوریا کھجوری لائیا زمزمی لائی آتے رمال بھی لائیا تین توفے جیڑا حاجی مکہ جاوے وہ بھی ترائے توفے لائے کے آندھا ہے زہرہ دا بابا میرا آٹھ دے گیا وہ بھی تیرے میرے بستے ترائی توفے لائے کے آئے آئے سبحان اللہ سار مربانی بزر بھائی راضی تو ہیں نا آپ جترائے توفے لائے کے آیا کابو ہو کے لبو توفے سرکار کیڑے فرمایا پہلا توفہ اللہ نے مجھے یہ دیا اللہ نے فرمایا جس تیرے امتی میں شرک نہیں ہوگا ہم اسے جنت دیں گے آہاں 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 صدقے 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 اور دوسرا توفہ یہ ہے اللہ نے مجھے صورت بکرہ کی آخری دو آئتیں عطا فرمائی ہیں جو تیرا امتی صبح و شام پڑھے گا ہم اس پر بھی راضی ہو جائیں گے یا رسول اللہ تریچہ تریچہ توفہ کے ڈائے فرمایا وہ توفہ ہے میراج کا میں نے میراج عرش پر ہی پر کیا تھا نمادی سجدہ کر کے زمین پر کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا نبی میراج کر کے جی میں تُسا اپنے یارانو حال دین دیو نبی اپنے یارانو بچ بہے کے غلامہ بچ بہے کے میرا نبی فرمائی دائے صحابہ جی فرمائی رات میں میراج تے گیا ہم انہا کیا سبحان اللہ پھر فرمایا میں براک تے بیٹھا ہم انہا کے صدق تا میرا نبی فرمائی دائے پہلی منزل ہی اتھے درہ دیڑہ تُسا رک گئی ہونا ادھا مطلب ہے تو ہنی توجہ ہے میں ہن کامیاب ہو گیا ہم لسنر کی توجہ ہو تو خطیب کامیاب ہوتا ہے میں تب ایسے وائد آدمیاں تُسی میں نو کامیاب پہ کر دیو آٹھ نو کال ہومن نو ہومن تُسی میں نو کامیاب کر دیتا ہے آئے آئے سبحان اللہ اتھر کر گیر کر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر سے کوئی لنگر کوئی زیرے لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں یا رسول اللہ پھر فرمائے میں بیتل میں براغتے بیٹھا میری پہلی منزل ہائی یسرب اب میں نے اس یسرب کو مدینہ بنوا دیا ہے آئے آئے دوسری منزل ہائی کوئے تور وہ کوئے تور سے تور سینہ بن گئی ہے تیسری منزل تھی مدین میں نے وہاں دو نفل پڑھی ہیں وہ مدین بن گئی ہے آقا چوتھی منزل فرمائے چوتھی منزل ہے مسجد اکسا پھر میں اتھے گیا نبیوں نے مجھے دیکھا میں نے نبیوں کو دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا میں نے ان کو دیکھا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے میں ان کو دیکھ کر خوش ہوا یا رسول اللہ ہور فرمایا پھر اتھو میرے براک نے منزل پیتی ہے پہلا آسمان دوسرا آسمان تریچھا آسمان گھبرات نہیں گئے چوتھا پنڈوان چھوان ستھوان آسمان صحابہ دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا یا رسول اللہ کیڑی شائع فرمایا جنت کی میں نے چار نہریں دیکھی ہیں آقا کون سے فرمایا ایک دودھ کی دوسری شاہد کی تیسری آب کاؤسر کی چوتھی شراب تہورہ کی صحابہ دن سبحان اللہ میرے نبی دنو کرو حضرت سعید بن مالکہ دن یا رسول اللہ آپ نے نہریں دیکھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ جو نہریں ہوتی ہیں نا ان نہروں کا جب پانی زمین پر پڑتا ہے نا تو آب شعریں بنتی ہیں ان کی آواز ہوتی ہے جڑی تسا چار نہرہ دیکھا یہ ان کی بھی آواز تھی آقا فرماتے ہیں تھی صحیح کیسی تھی فرمایا ہم سنوائیں آپ کو آقا سنوا دیں فرمایا تم دونوں شہادت والی انگلییں اپنے اپنے کانوں میں ڈالو باہر کی آواز جب نہیں آئے گی تو جو دماغ سے آواز آئے گی وہی آواز آبے کاؤسر کی آواز سبحان اللہ صدقے 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے تو آڑی بھنڈی بھٹی آلے ہو حلال زادو تو آڑی کیا بات ہے میں قربان ہو جاوا اب بھی میرے بچوں گوگل کا زمانہ ہے تم نے جنت کی نہروں کی آواز جب سننی ہو اپنی دونوں کان کی انگلییں کانوں میں رکھ کے بیلکل باہر کی آواز سننا چھوڑ دو جو اندر سے آواز ہے وہی آبے کاؤسر کی آواز ہوتی ہے مزہ ہاندھا پہ ہے پکی گل ہے بس ٹوانو جی میں مزہ ہاندھا پہ ہے غلامانوں بھی مزہ آ رہے آئے تو جڑے مکے دے کافر بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے موہ والے وہ اتھے بیٹھے ہیں کہ ایک کیا پہ آدھا ہے ایک کیا آدھا پہ آئے سراکی سمجھ دے ہو ایک کیا آدھا پہ آئے ایک ولید میں نے مغیر آیا اس کو بولنے کا بڑا شام تھا کئی کئی بندے ہوتا ہی عزلی بتمیر ہیں ان کو نہ محفل کا پتہ ہوتا ہے ان کو نہ بولنے کا پتہ ہوتا ہے کہ لے راتی رات ہو کے آگیا ہے چال کے گل کریے آو جی آیا میرے نبی دے سامنے کھلو کیا دے تُسی بیت المقدس وے کھائے ہو نبی فرمین دے نے جی آ وے کھائیا اچھا جی اے روشن دان کتنے ان بیت المقدس دے کھڑکیاں کتنی آئیں ان ایمان نال دس ہو مینو جو ہے میرے بچے مظہر نے صدی آئے ان مینو کیا پتہ اس مسجد جگ کھڑکیاں کتنے آئیں میں اپنے کام سے کام رکھوں گا انہاں کھڑکیاں کتنی آئیں دروازے کتنے ان درییاں کتنی آئیں پنڈی بھٹیاں لے ہو نبی اتے وے کھے آئے اواز آئیے میرا حبیبہ جگ دا طبیبہ امت دا نصیبہ رشالت دا اندلیبہ بیلکول نا خبرہ اے کمینی فطرہ دے لوگ تیرے اتے شاک کی تی کھڑے ن اے پوچھ رہین اکسام مسجد کے دروازے کھڑکیاں روشن دان کتنے آئیں دے ٹینشانی مکا میں ساری مسجد تیری اکھان دے سامنے رکھ دے ن ایدو وے کے دسیاں میں راب قرآن چا تصدیقاں کریں دا آسان سرحان اللہ ہاتھ بندے ہو چاہو جڑے بکھاری بھی اللہ دے گھر جا کے اُن میرے نبی بتاتے رہے تھے اُن تو تصدیق آ رہیے وَن نَجْمِدَا حَوَا مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مَا نَجْمِدَا حَوَا یہ ہماری مردی سے بولتا ہے اِنْ هَوَا إِلَّا وَحَيُّوْا ہم وہی کرتے ہیں تو یہ بولتا ہے اللہ مَا ہُو شَدِی دُلْكُوَا اوہ کافروں سن لو جس نے اسے بولایا وہ بھی طاقت والا جڑا جبرائیل گھن کے گیا ہے اوہ بھی طاقت والا تو جڑا محمد ساڑے کو لایا ہے اوہ بھی طاقت والا ہائے ہائے صدقے 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 بس نعرے روکو یار نعرے روکو مجھے سننے دو یار میرا دل کر رہا ہے میں پڑھتا جاؤں میں پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں میرا نبی ہائے ہائے فرمیندائے صحابہ جی آقا بس نبی دے چہرے تے غمی دے اثار آگے اکھاں وی چو ہنجوں آون پہ گیا نبید بیٹا جڑے ویلے اکھاں وی چو آنسوں آئیں صدقے اکبر فرمیندے سونا روندہ کیوں ہیں فرمایا میں نے کچھ مشاہدات کیے ہیں کچھ چیزا میں ویکھی آئیں آقا تُساں کیا ویکھی آئیں فرمایا میں ڈٹھائے کچھ لوگ ہن جنادیاں زباناں گدی وی چو نکل رہیاں ہن تے جہنم دے دروغے انہاں نو کٹ رہے ہن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبید زکرے چاہ کے نبید میراج سن دے بیٹھے ہو آقا فرمیندے میں ڈٹھائے انہاں دی گتی وی چو زباناں نکل رہیاں ہن تے جہنم دے دروغے انہاں نو کٹ رہن میں سوچی رہا ہاں میتے اتو آوا دے یہ میرا رسولہ بابا اے بطولہ اے اوپا تو پخت ہن تیری امت دے جڑے جوٹھیاں کسمہ کھان دے ہن جوٹھیاں کسمہ کھان دے ہن جوٹھیاں کسمہ کھان کے دکان داریاں کریں دے ہن جوٹھیاں کسمہ کھان کے وقالتا کریں دے ہن جوٹھیاں کسمہ کھان کے خطابتا نکابتا کریں دے ہن انہاں نے میرا ناوے چیا تیرا ناوے چیا مگر عمل ٹھیک نہیں کیتے سارا آج پورے پنڈی بھٹیاں ویچ تین کلو دودھ خالص نہیں مل سکدا بندے حاجی ہیں ایک پاؤ شاہد خالص کوئی نہیں بندے الہاج ہیں خدا بھی قصہ میں کپڑا فیصلہ بادہ قسمہ چاہ کے جپانی بنا کے ویچ دے ہیں ساڑھی دعا قبول ہووے تکیمیں ہووے اے آرفان دے سلطان فرمایا ہا جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدہ تا ملدہ ڈڈوان مچیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدہ تا ملدہ کال کڑچیاں نو جے رب لمحے قدام ملدہ تا ملدہ بیلان خشیاں نو انہا نو رب ملدہ ناہی باہو رب ملدہ دل دیاں سچیاں چسکے نہ لبو میرا نبی دیکھ کے آیا ہے آقا فرمے دن میں ہے کوہ اور جگہ دے گیاں آقا کیا دیکھا ہے فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پیٹ گندم دے غدام ہواں گوڑے ہن تے انہا دے پیٹ دے اندر بچھووی ہن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کون لوگ تھے فرمایا صحابہ وہ بھی میرے امتی تھے یا رسول اللہ ان کا جرم کیا تھا فرمایا وہ زخیرہ اندوز تھے زخیرہ اندوز تھے پتہا کہ چائے مہنگی ہوگی وہ سٹاک لگا لیتے تھے گندم مہنگا ہوگا سٹاک لگا لیتے تھے تیرے ملک ویچ کیڑا کیڑا عذاب روما جس ملک ویچ داکتر پہ ہوس ہو جا مل میاں میڈیکل سٹو را لے غریب نور تبائی نہ دے میند تے غریب مردہ مر جاوے اس ملک ویچ کون آسکدہ ہے میں نہیں گھل کردہ در رونا میں سیاست نہیں بولدہ میں آپنا مرنا رو رہیاں جس ملک کا جوان آئی فون کو ایڈیل بنا دے جس ملک کا امیر آدمی فارچینر بک لے کر اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے اسے کیا پتہ بلال کون تھا صدی کو عمر کون تھا شیخ صاحب اللہ آپ کے والد کو سیحت ادا فرمائے میں داد بھی میں نے لے لیا ہے میں پیغام نہ پہنچاؤں مجھے بڑا دکھ ہوگا مظہر میں کی میں پڑھاں نہ کرو نہ کرو نہ کرو اے غریبی ترائے روٹیاں کھاندائے امیان منشا کو ایڈیل نہ بناو ملک ریاض کو ایڈیل نہ بناو ترین زرداری کو ایڈیل نہ بناو ایڈیل اس کو بناو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لکات کانالاکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ میرے محمد کا کردار اپنا لو یہاں بھی پیڑا پار ہے وہاں بھی پیڑا پار ہے کیڑا پتا ہے کہ موت آجاوے وہ جتنا جوان بیٹھے ہو میں توڑے آنسوں بے گھریاں میں نو ہیک موت یاد آگئی ہے تو انو بھی حیاء نہیں آگا آج تو دو مہینے پہلے وہ توڑے حافظہ بعد دپندہ لاہوری جو ریٹائر ہو کے آیا فیملی دے نال آیا جڑے ویلے سینیاں والا تے پندی بھٹیاں دے ترمیان ہا او دی باسنوں آگ لگ گئی آ پی ماریا گیا تے او دی اولادی ماری گئی اتوا نو ہی میں تکریران سنا ہوں اے مسلمانو تو اب کیوں بھول جاتے ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں میاں محمد باکشکاری شہد گولڑوی اللہ اسطان دے ہوئی آپ فرمے دے ہاں اے دنیا ایک چکی یارو اصحہ ہیں اس دے دانے واری واری سب نے پشنا کیا کملے کیا ہنسیاں دادا پچی سال سے شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے جورا کیسٹ بھی ہے انہوں موت نہیں آ دی پوتا جوان ہے شادی تیار ہے موٹر سینکل دے جار ہے ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے موت آ گئی ہے رہے رب دنا رہے رب دنا آقا فرمے دن میں ایک ہور جگہ دے گیا آقا دوسا کیا دیکھی آئے اوہ میاں مظہر میں کی میں پڑھاں میں آخ بند کر کے پڑھاں آقا فرمے دن میں نے دیکھا کچھ لوگ تھے گردن کے نیچے انسان تھے مگر مو ان کے اونٹھوں جیسے تھے ان کے مو میں زکوم دیا جا رہا تھا میں پوچھیا اللہ سائیاں اور میرے مالکہ خالے کا یہ کون لوگ ہیں فرمایا اے اوہ بدبخت نجڑے یتیمہ دا مال کھان دے ہن یتیمہ دا مال کھان دے ہن یتیمہ دا مال یتیمہ دا مال کھان دے ہن آقا اور کیا دیکھا فرمایا ایک جگہ میں گیا کچھ لوگ کوئے کے اندر ڈول کھیچ رہے تھے زور لاندے ہن مگر پانی نہیں نکلتا تھا خالی ڈول تھا میں پوچھیا اللہ پاکا یہ کون لوگ ہیں غیبی چو آوازہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کیا کرتے تھے تقریر کر دیں ہن تا اس لیے کہ میں نو خطیب ملتا کھو میں فلاں کران دیں ہن تا اس واسدے کہ میں نو آشے کے رسول ڈکلیئر کرو جو کام کرتے تھے دکھاوے کی نیجہ سے کرتے تھے اور پنڈی بھٹیاں لو اور تو آکو واسطہ آمنا دے لال دا کوئی چھوپ کے کمیٹی ڈالو میں صوفیان کئی بھی بیاں نو جان دا ہافی صحیب جڑی چھوپ چھوپ کے کمیٹیاں سٹین دیا ہیں تے اپنی سہیلی نو آ دیا ہیں کسی نو نہ دسیں کمیٹی تے نو دے رہیاں واد یہ کیوں آد یہ پانچ بیٹیاں ہیں گھر والا چھوٹی یہی دگان ہے پانچ بیٹیاں دی شادی میں کرنی ہے میں کمیٹی چھوپ چھوپ کے چھوپ چھوپ کے سبزی بھی چھو بچا لے لیاں گوشتی چھو بچا لے لیاں کپڑے بھی چھو بچا لے لیاں میری بیٹی جوان ہوں انا لیے جلے شادی کرساں او کھاٹا ہے میں مطن میرے گھر والے کول والی میں دے پیسے نو ہوں میں کمیٹی دے پیسے انہوں دے ساں مشکلہ سانڈ ہو جاسی سر میں ویکھی آئے میں بیٹیاں لہاں میں اس کام تو گدریا ہو یہاں پھر او بیوی اچانک سر پرائز دے کیا دیئے شیخ جی گھبراؤں نہیں میں میں کھانے دے پیسے دے ساں میں چھوپ کر کے کمیٹیاں پان دی رہیاں او پنڈی بھٹیاں لے اوہ ایک کمیٹی دوسہ ہمیں پا لاؤ تو انہوں میرا آٹ دی رات دا باستہ ہے کمیٹی اپنے جو گی پاؤ کوئی محلے وچ شوگر دا مرید ہووے او دے کل دوائی دے پیسے پاندرہ سو دو ہزار دی کمیٹی پا گے انہوں گھو رویاں تو میں نوووٹ سپتے تصویر کھچن دے میں چھوپ کر کے تنوں مہینے دی دوائی لادے سو میرا دسی کہیں نونا یا کسی یدیم بجے دی فیس دے یا سردی گرمی دے کپڑے انہوں لیا دے پتہ کسی نونا لگے قرآن دی کسا میں کمیٹی ایتھ پائیں گا پیزے کھاندیاں کوئی وڈا نہیں ہوں دا یخنیاں پیندیاں کوئی وڈا نہیں ہوں دا اوہ قرآن دا واسطہ منو پڑ پڑ آلم فاضل ہوئیوں کدھی من اپنے نو پڑھی آئی نئی ایمیں جا 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 نائے مندر مسیتاں کدھی من اپنے ویچ وڑھی آئی نئی ایمیں لڑ دا ہیں تولو کا نال کدھی نفس اپنے نال لڑھی آئی نئی اوہ بلے شا اوڑ دیاں پھڑ لے نائے جیڑا ویچ بیٹھائے گو نو پڑھی آئی نئی جی میں مائے پڑھ رہی ہاں تو آڈے ویچو کوئی درجن ہک بندے رو رہے ہیں جب صحابہ میراج سن رہے تھے میرا پیارا بیٹا رو رہے تھے تو باپ کا کام کیا ہوتا ہے جب بچے رونے لگ جائیں پھر اچانک خوش خبری سناتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں نبی تو ہمارا روحانی باب ہے جل مظہر سارا صحابہ روحان پھئے گے پھر اچانک میرا نبی فرمیندائے میرا بلال کتھے آئے آقا میں کھڑا فرمائے اوریا اوریا جی آقا فرمائے بلال رات میں عجیب دیکھے آئے آقا کیا دیکھے آئے فرمایا جتھے جتھے گئے ہاں میرے قدمہ دیا گئے تیرے قدمہ دیا ہٹائی پکیڑا کام کر دائیں آسمانہ دے تیرے قدمہ دیا ہٹائی تیرے ہنچوں دی کسا میں پھلال قدمے دے وچڈ گیا ہے آدھے آقا ہور تو میں کچھ نہیں کر دا دو کام کر دا آقا کیڑے آقا فرمیندین کیڑے کیڑے آدھے سونا ایک تیرا نہ آوے میں درو چپڑ دا دوسرا جدن میرا وزو ٹوٹ جاوے میں وزو تازہ جگرے نا نبی فرمیندین نے جی میں تینوں عدمت ملیے جیڑھا میرا امتی ای میں وزو تازہ رکھے گا میرا نا سن کے درود پڑھے گا عوضہ مقام بھی اللہ اچھا کر دے وے گا ہائے ہائے سبحان اللہ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے آپ کی محنت قبول کرے والبطن یہ رات آوے نہ آوے پھر میرا نبی فرمیندین میرا صدیق گتھے آئے نہیں مزہ نہیں آیا میں نو تھوڑا جیا نہیں تُوہی داد گھٹا دیتی ہے صدیق ساڑی جان ہے عمر ساڑی شان ہے عثمان ساڑی آن ہے علی کل ایمان ہے تیدید پکہ بیمان ہے حسین جنت کا سلطان ہے بھائی ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں حضرت حضرت آپ کو اللہ بیٹا دے میرا نبی فرمیندائے میرا ابو بکر گتھائے آدھے آقا میں بیٹھاں فرمایا مبارک ہووی مبارک ہووی آقا کیڑی شے دی مبارک فرمایا رات میں تیرا جنت چھ محل بیکھ کے آرے ہیں مبارک ہووی او میرا بھڑا یار صدی کا جنت چھ محل بیکھ کے آرے ہیں حضرت ابو بکر خوشی بچ رنب بیٹھن پھر میرا نبی فرمیندائے اوہ پنڈی بھٹیاں دے شریفو اوہ میرا وطنی پترہ اللہ رنگ لاوی میرا لجپال باکمال بے مثال آمنا دلال نبی فرمیندائے عمر کہاں ہے آقا میں حاضرہ میری مجالیں فرمائے ایک جگہ میں گیا ایک محل ہیروں کی طرح چمک رہا تھا میں جب قریب گیا محل کے جو جنت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ محل آپ کے غلام فاروق آزم کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ماشاء ایک دو تین چار پنڈ چھے ست اٹھ نو دس گیارہ گیارہ بندے ہاتھ نہیں چاہ رہے باکہ دے میں رادیاں گیارہ دی جاتے میں چاہ رہے ہیں دو چار چھے اٹھ دس بارہ چلو تو انہوں دے رہے ہیں ہون ہاتھ چبائے پھر اچانک میرا نبی فرمیندائے میرا زن نورین کہاں ہے میرا زل حج حجرہ تین کہاں ہے زل بشارہ تین کہاں ہے شیخ جی سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ بھائی بار آلے ہو توڑا بھی کچھ سینے بیچ دھڑکن تید ہوئی ہے یا کوئی نہ آئے ہاتھ بلود کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ابو بکر سبہان اللہ عمر سبہان اللہ عثمان سبہان اللہ پھر میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جی فرمایا میں تو آڑا نکاح جنت دیاں ہورا نال کا رایاں صحابہ مسکرانے لگے پھر اچانک میرا نبی فرماتا ہے فرماتا ہے فرماتا ہے میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں جب تک یہ کہیں گے نہیں ہاں جی کیمرامین ویکھئے ہی پھر مخدوم دی پڑھائی ہاں پھر ہم پنڈی بھٹیاں لیں دی داد ویکھئے ہی ہون داد ویکھئے ہون ہون کون ویکھئے آہ نون والے اور جنون والے اور اور فنون والے اور حلالی خون والے یہ بابا بابا صدقے اگر اچھا پڑھیں گے نا میں اگلے سال کی ڈیڑھ بھی آٹھ دے جاؤں گا آورنہ مظہر سے تو یاری ہے وہ یاری رہے گی انشاءاللہ ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا تو آٹے بھی چھو جھڑے مسلک تھا کوئی بیٹھا ہے آکے جعفر غلط بیٹھا پڑھتا ہے میں کتاب ناوی کھاما میں نوما جنی آئی رہی جی 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 آئے ہون میں پڑھتا پیا حضرات سون لوائے جنہوں نے جلنا ہے جلیں جنہوں نے تھرنا ہے تھریں میرا نبی فرمیندائے میرا ویر کی تھے آئے سبحان اللہ میرا ویر کی تھے آئے روشن زمیر کی تھے آئے آہ بیٹا پیسے نویک میرے ویک اللہ رنگ لابی میرے ویک میرے کولو جنوی ہینڈ کیونکہ جی دے کول علی ہووے سب کو جھو دے کولو بیر بانی شاہی بیر بانی اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے حافظ خیال کرنا موبیل آپ کا کہیں چلا نہ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں میرا نبی فرمیندہ ہے میرا علی کی تھے آئے علی آیا 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 نبی فرمیندہ ہے یا علی جی سونا میں تیرا سلام لئی ودھوں ہاں آ ہاں آہ 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 سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بھائی کیا بات ہے فرمائی آیا تیرا سلام لئی ودھوں ان کوئی ملت آندہ مولو میں تھی آبے تو��OMا راہی شاہد کہ جہا فر کوریشنو پھر صلاحہ سلام دے وی ہیں ہاں ساڑے کولوندہ ہے محورم نواندھ ہے تین رمضان نوار ہے سیدہ زارہ باگدی جان پڑھے گا میں صدقے ہو جاماں علی کیسا ہے جس کا سلام ادھر سے نہیں آتا ادھر سے آتا ہے بابا بابا ہائے ہائے بہتو بیٹا تو سارت چاہیا ہے میں تبا شکریہ دا کردہ شکریہ دا کردہ میرا نبی فرمیدہ ہے یا علی ہم سات آسمانوں پہ گئے جہاں جہاں گئے جس جگہ گئے جو بھی فرشتہ ملتا تھا وہ کہتا تھا علی کو ہمارا سلام دے صدقے 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 علی نساڑا سلام دے اے مظہر بچڑا تاہر ندیمہ پورے ملک میں پڑھتے ہیں علماء سے آپ کا تعلق ہے ان سے پوچھ لینا میرے نبی فرماتے ہیں چار میرے صحابہ ایسے ہیں جن کی عاشق جنت ہے اے دے اتے آواز گھٹ ہے اے نکالیا جنت عاشق ہے جنت عاشق ہے یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک میرا سلمان فارسی ہے اور دوسرا میرا غلام ابو ذر غفاری ہے اور تریچہ میرا غلام مقداد بن الاسود ہے یا رسول اللہ چوتھا کونہ فرما چوتھا میرا ویر علی ہے سبحان اللہ سدکے سدکے میں پنجاندہ منگتہ تے بہراندہ نوکر میں پنجاندہ منگتہ تے بہراندہ نوکر چیڑے نہیں پڑھ رہا سڑیے بیٹھن میں پنجاندہ منگتہ تے بہراندہ نوکر میں پنجاندہ منگتہ تے بہراندہ نوکر آج میں نورتین شن کوئی نہیں میں تھاک دیوں تو مکاری شہد نو اپنی جاتے بلا دے من آئے میں پنجاندہ منگتہ تے بہراندہ نوکر 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 بہراندہ نوکر میں پنجاندہ مانگتہ تے بہراندہ نوکر اے جڑے نہیں پڑھ رہا ہے جڑے کھڑے ہوئے ہیں اللہ انہ نو تو فیق دے اے وی دو منٹ واسطے جا فر قریشی بن جاویں میں پنجاندہ مانگتہ تے بہراندہ نوکر میں پنجاندہ مانگتہ تے بہراندہ نوکر میں سہنے نبی دے اے یاراندہ نوکر میں پنجاندہ مانگتہ تے بہراندہ نوکر میں پنجاندہ مانگتہ تے بہراندہ نوکر میں پڑھنا ماں کل میں حبیبے خودہ دے میں پڑھنا ماں کل میں حبیبے خودہ دے میں پڑھنا ماں کل میں حبیبے خودہ دے میں لانا ماں نارے اصحاب مصطفیٰ دے میں لاندہ ماں نارے اصحاب مصطفیٰ دے میں پنجاندہ مانگتا تے بہراندہ نوکر جڑے گھر ویچ کل اور آ جاوے انہوں دنڈا وی کھئیت نس جاندہ جڑے بنے رہت کببہ بے جاوے انہوں گلائل وی کھئیت نس جاندہ جہ کر سیتان سامنے آجاوے لہول سونایت نس جاندہ مونکر علیدہ سامنے پہ جاوے نارا ہاں دردالا یتنا سم پنجاندہ مانگتا تے بہراندہ نوکر میں پنجاندہ مانگتا تے بہراندہ نوکر مونکر علیدہ مانگتا تے بہراندہ نوکر مونکر علیدہ مانگتا تے بہراندہ نوکر مونکر علیدہ مانگتا تے بہراندہ نوکر علیدہ مانگتا تے بہراندہ میں پنجاندہ مانگتا تے بہراندہ نوکر مونکر علیدہ مانگتا تے بہراندہ نوکر علی نال جے دا رجو چنگا کوئی نہیں ہوں بندے دا سلوں لہو چنگا کوئی نہیں زکر علی ویچ موچا وٹاوے یا بندہ گلاتے یا پیو چنگا کوئی نہیں میں پنجاندہ مانگتا تے بہراندہ نوکر میں پنجاندہ مانگتا تے بہراندہ نوکر اللہ آپ کو سلامت رکھے مزار سے بار بار علی علی کرنا علی علی کرنا اور علی علی نہیں کرنا گے تا صرف حلوے کھاں گے علی علی یہ ہے علی علی یہ ہے شیخ جی علی علی یہ ہے علی علی یہ ہے علی فنار پہ بکری پہ پنجاندہ اور ہوتا ہے آلہ حضرت کے نوکر پڑھتے ہیں علی فس امیر المومنین علی بینال باب العلوم علی تیری چوپدی قسمیں پینال پیکر شجاعت علی تینال تاب رسول علی سینال ثابت قدم علی جیب نال چد بائی جہاد دا ممبا علی حینال حفظ المومنین علی خینال خلیفت الرسول علی دال نال دعوت حق دینے والا علی زال نال زاکر رب علی رے نال رحمت اللے لالمین دا بیر علی زینال زینب دا بابا علی سینال ساکیہ کوسر علی سینال شہر خدا علی سواد نال صاحب کمال علی زواد نال چندت کی زمانت دینے والا علی تو ایسے تاہر اتھر علی جو ایسے ظاہر اظہر علی فیسے فاطمہ کا شوہر علی مہ پنجاندہ مانگتہ تے باراندہ نوکر مہ پنجاندہ مانگتہ تے باراندہ نوکر چار یہودیاں دے مولوی آگئے تے علی دے نیڑے کھلو گئے بڑا پرے شرپا کے آدن علی تو علم دا شہر ہے فرمایا علم دا شہر سونا ہے میں دا در رہاں انہیں آکھے اچھا تو دار رہے ہیں تو دروازہ ہیں فرمایا میں دروازہ ہاں کہیں آکھے آئے فرمایا انہیں آکھے آئے جدی زبان تے او بھولتا آئے کاری شاہد میں نو دو کھلک سی پنڈی بھٹیاں لے نہ سمجھے تھا انہیں چاہ رہے آکھے آسا من دے ہی نہیں فرمایا کیوں انہوں کے قد تا تیرا چھوٹا ہے فرمایا تُوزی مٹیریل وے کھے آئے تُوزی نسبت نہیں وے کی آئے 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 سبحان اللہ انہیں آکھے آسی من دے ہی نہیں آسی من دے ہی نہیں فرمایا تُوزا منو میں فیر وی علیہاں تُوزا نہ منو میں فیر وی علیہاں انہاں کیا یا علی گالے ہیں سڑے چار سوالان دے جواب جدے آسی وی چار ہیں فرمایا نہ گھبراؤ آسا یار وی چار ہیں جار وی چار ہیں انہاں کے ساڑے چار سوالان دے جواب جدے آسا من جاسوں من جاسوں فرمایا کرو سوال انہاں بھی چوہیک پہلا بولے آیا دے یا علی یہ آنکھ میں آنکھ میں نمک کیوں ہوتا ہے دوسرا دے یا علی زبان میں لواب کیوں ہوتا ہے تیسرا کہتا ہے یا علی کان میں کڑوا میل کیوں ہوتا ہے چوتھا دے آپ نے فرمایا تُو ہی بول ہوا کہ پہلے تُو سے انہاں دے ترینہاں دے جواب تجھو پھر میں ہی بول لے ساں اپنا اپنے چینل بنا لیا آپ نے فرمایا ہاں پہ پہلا تُو سوال کر وہاں کہ جناب آنکھ میں نمک کیوں ہوتا ہے فرمایا اللہ نے آنکھ بنائی ہے چربی کی چربی میں نمک نہ ہو تو چربی پگھل جاتی ہے وہاں کہ یہ تا ٹھیک ہے فرمایا مان جا علی وی ٹھیک ہے دوسرا کھن لگا موڑ میرا بھی جواب دے آپ نے فرمایا کر تو بھی سوال وہاں کہ جی میرا تا ہکڑو سوال ہکڑو کہ موہ میں لواب کیوں ہوا ہے فرمایا کملہ اگر موہ میں لواب نہ ہو تو ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلے گا پھیکا کب ہے بیٹھا کب ہے نمکین کب ہے مرچوں والا کب ہے ہواں کہ جی اے وی ٹھیک ہے فرمایا علی وی ٹھیک ہے نبی وی ٹھیک ہے تیسرا آپڑی داڑی نو حلا کے مو تے ہاتھ مار کے کھنگورا مار کے آدھا جی موڑ میرے سوال دا جواب دےو فرمایا تیرا سوال کیڑا ہے کہ یا علی یہ کان میں کڑوہ میل کیوں ہے فرمایا بندے آ تجھے پتہ ہی نہیں اللہ نے آنکھ کا ڈھکن بنایا ہے پپلیاں کوئی چیز آ جائے یہ بند ہو جاتی ہے مو کا ڈھکن بنایا ہے ہونٹ کوئی چیز آ جائے یہ بھی بند ہو جاتی ہے کان کے ڈھکن نہیں ہیں یہ سراغ کھلے رہتے ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اندر میل رکھوایا اے کڑوہ تاکہ چیونٹی پتنگاں مچھر جائے تو راستے میں مر جائے انسان کو کوچھنا ہو ہونکہ یہ بھی ٹھیک ہے فرمایا یا علی بھی ٹھیک ہے بابا بابا سبحان اللہ ہوئے 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 صدقے انہیں بھی چوجڑا چوتھا کھڑا شیخ جی آپ نے فرمایا تو ہی سوال کر وہاں کہ میرا سوال مشکل بڑھا ہے فرمایا تیرا سوال مشکل ہے تمہیں علی دا مشکل کشاوی ہے مظہر میں کی میں پڑھا کون سن سی انہیں آکھا جی پھر اے دسو اسی تورات پڑھی آئے زبور پڑھی آئے انجیل پڑھی آئے لوگ کتاباں پڑھ دیں تو حل دے کوئی نہیں حل دے کوئی نہیں مگر قرآن جو بھی پڑھتا ہے وہ حل نہ شروع کر دیتا ہے اُلائے کا اُلائے کا جیسے آپ جانتے ہیں بندہ اخبار پڑھے نہیں حلتا ڈائیجیسٹ پڑھے نہیں حلتا لیکن قرآن پڑھتے جھومتا ہے انہیں کیا ایک ایڈی گلے تورات زبور انجیل پڑھتے بندے حلتے کوئی نہیں آلی قرآن پڑھتے جھومنے لگ جاتے ہیں آپ نے فرمایا بات یہ ہے قرآن بھی اوپر سے آیا انسان کی روح بھی اوپر سے آئی اور جب پردیس میں وطنی وطن سے ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے جب انسان کی روح قرآن سے ملتی ہے تو بندہ جھومنے لگ جاتا ہے چارے کتمے وچبائے پنجاندہ بانگتہ تے باران نوکرم پنجاندہ تے باران نوکرم پنجاندہ مانگتہ تے باران راضی ہو گئے کوئی نا ایک کرامت میں مرشد علی دی پڑھ دے مانجی اونلی ون کرامت پھر صویرے صویرے تم نے بھی پھر ہم نے بھی ہم نے تو بھئی ادھر انگوٹھا لگانا ہے جس انگوٹھے کو نام لے کر ہم چومتے ہیں باقی تُو آڈی اپنی مردی ہے میں نراض کسیوں نہیں کرتا شدی کا لے میں سفر بھی کرنا ہے سفر بھی بڑا لمبا ہے اوے علی مولاد ایک منن والا ہاں چوری وچ پکڑیا گیا کہتے جے چوری ہے کہتے جے چوری ہے علی مولاد کول آگئے آپ نے فرمائے باقی چوری کیتی ہے یوں آگئے ڈی میں کوریاں دا تھا نوکر نہیں ہاں سچیاں دا نوکر ہو گئی ہے ہو گئی ہے بس ہی بس ہو گئی ہے جی ولو ان ہو گئی ہے تو بات ان ہو گئی ہے آپ نے فرمایا پھر تجھے پتہ تو ہے نا ہاتھ کاٹتا ہے ہاتھ کاٹلا پڑتا ہے ہوں آگئے ڈی کوئی گال نہیں تو سام میں کوئی کٹ چھوڑو میں باتی راضی ہاں بس آخری کرامت ہے شیخ جی آپ راضی رہیے گا اللہ آپ کے والد کو سیتتا فرمائے میں صدقے ہو جاماں انہیں آگئے ڈی ہاتھ کٹو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اہل ہے انہیں ہاتھ ایمے کیتا آپ نے کٹیا ہاتھ کی تھائیں کلائی کی تھائیں لوگیں آنکھیں آلی نوکر آپ نے دریائی اتنی سیکھیتی یہ دے نارے لیندہ ہاتھ کی کٹی جگیاں انہیں کیا کیتا آپ نے ہتے لیتے او با ہاتھ تے ہاتھ چا رکھے آتے ٹردہ میندہ ہے تے ہاتھ دہ میندہ ہے علی علی ہے میں انہیں دے مو کر کے بولتاں تو سی تھک گئے ہو علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے مخالفین ہوتا والموقع اللہ پہ گیا نا ایک مخالف پہ گیا علی دے مخالف دے نشانی بیکھاں دساں وہ ایمے ہوں دے جی میں تازہ تازہ دوتے شوگر نے حملہ کیتا ہوگئے یا ایدہ کان بائے گیا ہے یا ایدہ اللہ تبائے گئی ہے علی دے منکر ہوندہ ہی میں جلے انگی گیا نا وہ دے علی علی ہے نبید وہ دے علی علی ہے وہ جڑا ہا نا منکر علی 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 ہے یہ تیرا ہاتھ کائیں کچھا ہے وہاں کے علی وہاں کے پھر بھی توں علی علی پہ کر دے ہیں علی علی پہ کر دے ہیں ہاتھ کٹ دیتا ہے کیا ہو جاوے ہاں ریایت کار دے ہاں کیا ہو جاوے ہاں اللہ دا شے رہی ریایت چکر ہے وہ دے کال کاؤن پچھ دا ہاں تیرا ہاتھ ہی کٹ دیتا ہے انہیں گا گال سونو زیادہ گال نہ کر انہیں ہاتھ کٹ ہے نا دو جائی کٹ دے وے پھر بھی یہ لی ہے بابا 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 بھائی سبحان اللہ تُسھی جوڑ گئے ہو تُسھی جوڑ گئے ہو تُسھی جوڑ گئے ہو تُسھی جوڑ گئے ہو میں توڑا شکریہ دا کرے نا اے شوقات میں اگلا جملہ کی میں پڑھا قرآن دی کسا میں نال ویدہ پہ یہاں جناب کمبر کمبر فوراں بھجیا دے یا علی جدہ ہاتھ کٹی آئی پتہ ہے وہ کیڑے نارے لاندہ ہے فرمایا کیڑے آکے ہوا دا ہے علی 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 عبادتی آئی另外 عبادت تكرین اوک Rose صدات Inspect فیر بہت جب فارق نی آیا تَسھی جوڑ گئے ہو کوئی محرمانی کر دے ہو آپ نے فرمایا لائے آم آہ آہا سبحان اللہ جی لائے آپ لائے آپ آیا فرمایا ہاں بھئی وہاں کے علی علی ہے علی علی ہے وہ فرمایا میں تھا تیرا ہاتھ کٹی آ ہوا ہے کہ جی میں حق دار آمی تُسا ہاتھ کٹی ہے ہون حکم کرو دوسرا کٹنہ ہے تکاٹ دےو فرمایا دوسرا کٹنہ نہیں پہلا بنا دے منا ہے ہوئے 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 سبحان اللہ جی تُسی جی ہے کہ شیخ عبدالخالق جات دی دات میں نو دے دے وہ ہاتھ چاہ کے آگ دے سبحان اللہ اللہ توانو توانے خاندانو سلامت رکھے مسجد امام دی خیر ہوئے فرمایا کٹیا ہویا ہاتھ کمبر اورے دے انہیں ہاتھ دیتا آپ نے لواب لائیا لواب لائیا لواب لائیا مزار اپنی جیب تے کنٹرول کر باس ٹھیک ہے سون لیا یا اللہ میں راضی ہوں تیرے ہوتے قرآن دی قسم ہے میرے مرشد علی نے جڑے ویلے لواب لائیا لواب لائے او دی کٹی ہوئی جاتے پھر فیٹ جکی تا اتے پٹی باد دیتی آدھے آکا ہون کیا تھی سی فرمایا اوہو تھی سی جڑا منظور خدا تھی سی سبحان اللہ باس قبلہ جڑے ویلے اے ای میں جو قبلہ پٹی تو ہاتھ کا حل لایا فرمایا دین ہونہ پٹی کھول حضرات سون لوابائے علی دے فضائل اگر جگر ٹھرے تو ماں کا شکریہ دا کرنا جی اے ای میں جڑے ویلے مرشد علی نے پٹی کھولیے تے کیا ویدائے ہاتھ تو اتھائیں لگ گیا فرمایا انگلی تا حلا انہیں ہی کھلائی فرمایا پورا پنجا حلا انہیں پنجا حلایا فرمایا ہونہ ٹھیک ہے وہاں کہ میں پنجاندہ منگتہ مہراندہ نوکر میں پنجاندہ منگتہ خباراندہ نوکر میں سہنے نبی دے او یاراندہ نوکر میں سہنے نبی دے او یاراندہ نوکر میں پنجاندہ منگتہ تے باراندہ نوکر لہودے کے کلمے دی حرمت بچائی لکھاتے بھاری بہتر سپاہی میں کربل دے سب شہ سواراندہ نوکر بہتر بل تے سب شہ سواراندہ نوکر میں پنجاندہ منگتہ تے باراندہ نوکر ہونہ باز کرو باز کرو میں ملتان جامنہ آج رات ہے ستاویر جبدی میرے شوقت نو سنیا کرو قرآن دی کسا میں جدان آندہ خالی آندہ اے دی نا تھی دوسری نوے سن دے اے جی میں تُو خدمت کر دا آج اے بھی ای میں خدمت کر سن آ دو شیر پڑھ حضور میرے نال ہوندہ ہے میرا اٹنڈنٹ ہے میرا فون شون سن دا ہے میرے واسطے تیاری بھی کرواندہ ہے دو شیر سن لو جی دو تو زیادہ شیر نہیں پڑھے گا دو شیر پڑھ سن پڑھے پڑھے بھی مولا آ لے ہی دے دو دو انگوٹھیاں پائی ودا ہے